ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری ایک اور نئی بیڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ خرگوش کے ناخون کیسے کاٹیں خرگوش کے ناخون کاٹنا بہت زیادہ جروری ہوتا ہے اگر خرگوش کے ناخون نہیں کاٹے جائیں گے تو خرگوش کے ناخون جو ہیں بہت زیادہ لمبے ہو سکتے ہیں اور جیسا کہ آپ سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ خرگوش اپنی گرومنگ کا نا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو خرگوش جب بھی اپنے آپ کو صاف کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ خرگوش کے بڑے ہوئے ناخون خرگوش کی آئیز بغیرہ میں لگ جائیں جسے کہ خرگوش کی آئیز میں انفیکشن ہو سکتا ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خرگوش کے ناخون بڑے ہو رہے ہیں تو آپ انہیں جرور کٹ کریں اب یہ آگے بیڈیو میں میں آپ کو دکھانے والی ہوں کہ خرگوش کے ناخون کیسے کاٹیں خرگوش کے ناخون کٹنا کبھی کبھی بہت زیادہ رسکی ہو سکتا ہے کیونکہ جن لوگوں کو اچھے سے جانکاری نہیں ہوتی وہ غلط طریقے سے خرگوش کے ناخون کٹ دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کے پیانے سے خرگوش کو بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑ سکتی ہے کیونکہ جن لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ خرگوش کے ناخون کیسے کٹیں تو وہ کچھ اس غلط طریقے سے ناخون کٹ دیتے ہیں کہ خرگوش کے ناخون غلط طریقے سے کٹ جاتے ہیں اور ان سے بلیڈنگ ہونے لگتی ہے تو ویڈو میں ہم یہی جانیں گے کہ خرگوش کے ناخون کہاں سے کٹیں کتنے کٹیں کیسے کٹیں سارا سب کچھ آگے ویڈو میں جاننے والے ہیں ویڈو پسند آئے تو پلیج لائک کریں ایسی ہی اور ویڈوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ کوئی پک شو کر رہی ہوں اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خرگوش کا جو پنک والا یعنی کی جو ہلکا ریڈ کلر کا پارٹ آپ کو دکھ رہا ہے اسے آپ نے بلکل بھی ٹچ نہیں کرنا ہے جو وائٹ والا پارٹ ہے آپ نے اس کو ہی کٹنا ہے لیکن وائٹ والے پارٹ کو بھی پنک والے پارٹ سے ٹچ کر کے نہیں کٹنا تھوڑا سا چھوڑ کر ہی کٹنا ہے جسے کی آپ کے خرگوش کو کسی بھی طرح کی کوئی دکت نہ ہو دھیان رکھیں خرگوش ناخون کٹواتے سمیں بہت زیادہ ہاتھ پہر مارتے ہیں اور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے انہیں اچھے سے پکڑ کر بیٹھ جائیں تب ہی ان کے ناخون کٹیں تو چلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ خرگوش کے ناخون کیسے کٹیں تو خرگوش کے ناخون کٹنے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک نیل کٹر لیں گے یہ ایک نورمل نیل کٹر ہے جس سے ہم اپنے خود کے ناخون کٹتے ہیں بہی بالا تو آپ بھی یہ نیل کٹر یوز کر سکتے ہیں بڑ دھیان رکھیں کہ نیل کٹر بہت زیادہ پرانا نہ ہو کیونکہ خرگوش کے ناخون جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے ٹائٹ ہوتے ہیں کٹنے میں دکت ہو سکتی ہے تو ایک دم نیا لیں جسے کی ناخون ایک دم سے کٹ جائیں بیسے تو خرگوش کے لیے ایک الگ سے نیل کٹر آتا ہے جسے اسپیشلی خرگوش کے ہی ناخون کٹے جاتے ہیں بٹو وہ مجھے نہیں ملا تو میں اس سے ہی کٹ رہی ہوں آپ بھی اسے کٹ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہوتی میں بھی اپنے خرگوش کے ناخون اس سے ہی کٹتے ہوں تو چلی ویڈو میں دیکھ لیتے ہیں کہ خرگوش کے ناخون کیسے کٹیں سب سے پہلے اپنے خرگوش کو اچھے سے پکڑ کر بٹھا لیں اور جیسا کہ آپ دوستو دیکھ رہے ہیں خرگوش کا جو آگے بالا پانٹ ہے ہم نے اتنا ہی کٹنا ہے بہت زیادہ اندر کو نہیں کٹنا ہے خرگوش کو آرام سے بٹھائیں جسے کی وہ زیادہ ڈرے نہیں اور ایک ایک کر کے آپ ناخون دھیرے دھیرے کٹتے جائیں بہت ہی کیرفولی آپ نے کٹنے ہیں جلد باجی بلکل نہ کریں ناخون کٹواتے بکتے اگر آپ کا خرگوش در رہا ہے تو اسے پہلے شانت کریں اسے آرام سے بٹھائیں اور دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے ناخون کٹتے جائیں جیسا کہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے خرگوش کے ناخون بہت زیادہ بڑے ہو چکے تھے خرگوش کے پنجے کو آپ ہاتھ میں لے کر دیکھیں گے یہ خرگوش کے ناخون کا جو پنک پاٹ آپ کو دیکھ رہا ہے اسے بلکل نہ کٹیں آگے کا سفید پاٹ ہی آپ کو کٹنا ہے دھیرے دھیرے کٹیں جلد باجی بلکل بھی نہ کریں اسے آپ کے خرگوش کو چوٹ لگ سکتی ہے اور اسے بلیڈنگ ہو سکتی ہے کبھی کبھی دوستو خرگوش کے اگر کچھے ناخون کٹ جائیں تو اتنی زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے کہ خون کا روکنا مشکل ہو جاتا ہے تو دیکھیں دوستو میں نے اپنے خرگوش کے سارے ناخون سے جو ہیں کٹ کر دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ اندر سے نہیں کٹے ہیں جو سفید والا پاٹ ہے اس کو بھی میں نے تھوڑا سا چھوڑ رکھا ہے تو آپ بھی پلی جیسے ہی کٹیں اپنے خرگوش کو چوٹ نہ پہنچائیں تو دوستو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ خرگوش کے ناخون کیسے کٹیں کتنے کٹیں ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیج لائک کریں ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں دوستو اگلی کسی نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ